سپریم کورٹ کی جانب سے کہا گیا اس فیصلے میں چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے ججز پارلمنٹ کے گیٹ کیپرز نہیں ہیں فیصلے میں یہ کہا گیا آئینی اداروں کو ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے چیف جسٹس کی جانب سے کہا گیا نیپ ترامیم بحال کرنے کا فیصلہ متفقہ ہے چیف جسٹس قاضی فائززہ کی جانب سے یہ کہا گیا جسٹس اتھر من اللہ اور جسٹس حسن عزر رزوی نے اضافی نوٹس تحریر کیے جسٹس اتھر من اللہ نے پرائیوٹ ملزمان کی اپیل پر ترامیم بحال کی ہیں وفاقی حکومت کا سہقاق نہیں تھا کہ انٹراکورٹ اپیل دائر کرے سپریم کورٹ نے نیپ ترامیم کو بحال کر دیا ہے نیپ ترامیم کلدم قرار دینے کے خلاف حکومتی انٹراکورٹ اپیل منظور کر لی گئی ہے اور بڑی ہی اہم خبر اب یہ سامنا آ رہی ہے کہ سپریم کورٹ نے نیپ ترامیم کو بحال کر دیا ہے اہم خبر بڑی خبر نیپ ترامیم کلدم قرار دینے کے خلاف حکومتی انٹرا کورٹ اپیل منظور کر لی گئی ہے سپریم کورٹ نے نیپ ترامیم کو بحال کر دیا ہے اس حوالے سے سما کے ناظرین کو یہ آگہ کریں کہ چیف جسسی صاحب راہی میں عدالت نے چھے جون کو فیصلہ محفوظ کیا تھا بات کرتے ہیں سحیل رشید نے میں شوائن کیا ہے سحیل رشید بتائیے سپریم کورٹ نے نیپ ترامیم کو بحال کر دیا ہے محفوظ شدہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے جی ایسا ہی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے بڑا فیصلہ سنا دیا ہے نیپ ترامیم دوزار بائیس کو اصل شکل میں بحال کر دیا گیا ہے چیف جسس قاضی فائد صاحب راہی میں بینٹ نے آپ سے تھوڑی در پہلے یہ فیصلہ سنے آئے اور سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے قرار دیا ہے کہ سپریم کورٹ کا کام نہیں کہ آئینی اداروں کے کام میں مداخلت کرے نہ ہی چیف جسس پاکستان اور سپریم کورٹ کے دیگر جزیز پارلیمنٹ کے لیے گیٹ کیپر کا کردار ادا کر سکتے ہیں اور ساتھ یہ قرار دیا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی ثابت نہیں کر سکے کہ نیپ ترامیم کیسے غیر آئینی تھی یہ متفقہ فیصلہ ہے اپیلیں جو ترامیم بحال کرنے کا تاہم جسس اتر من اللہ نے ایک نقطے کی حد تک اختلاف کیا ہے جسس اتر من اللہ نے یہ اپنے اضافی نوٹ میں لکھا ہے کہ وہ متفق ہے اس بات سے کہ ترامیم کو بحال ہونا چاہیے لیکن وفاقی حکومت کی اپیل کمپیڈنٹ نہیں تھی قابل سماد نہیں تھی جو پرائیویٹ اپیلیں تھی انہیں منظور کرتا ہوں اس طرح جسس اتر نظر رجوی نے بھی الگ نوٹ لکھا اور اس میں نے کہا ہے کہ وہ اپنی الگ وجوہات تحریر کریں گے تاہم ترامیم بحال کرنے پر تمام پانچ جز نے اتفاق کیا ہے کہ نیاب ترامیم دوزار بائیس کو بحال ہی ہونا چاہیے اور پارلیمنٹ کا اشتیار ہے کہ وہ قانون سازی کر سکتی ہے اور بانی پی ٹی آئی جو درخواست سپریم کورٹ لائے تھے جس پر انہیں قرادم قرار دیا گیا تھا وہ اپنی درخواست میں دراصل ثابت نہیں کر سکے تھے کہ ترامیم کیسے غیر آئینی تھی اور جب انٹراکورٹ اپیل میں بھی ان کا موقف سنا گیا تب بھی وہ اس چیز کو ثابت نہیں کر سکے سپریم کورٹ نے مختصر فیصلہ جو ہے وہ پڑھ کر چیف جسٹس کازی فائیسہ نے اپنے فیصلے میں یہ بھی پڑھا ہے کہ چیف جسٹس پاکستان اور سپریم کورٹ کے ججز پارلیمنٹ کے لیے گیٹ کپر کا کردار ادا نہیں کر سکتے کہ وہاں پر کیا ہو کیا نہ ہو پارلیمنٹ اپنی قانون سازی جو ہے وہ کر سکتی ہے اس کا اختیار ہے اور ترامیم اگر صرف آئین سے خلاف ہوں آئین کی مخالفت میں کوئی چیز کی گئی ہو تب ہی ان کو قرار دیا جا سکتا ہے اور ایسی صورت میں پروینز موجود ہیں کہ سپریم کورٹ ان کا جائزہ لے سکتی ہے لیکن موجودہ کیس میں ایسی کوئی بھی چیز عدالت کے سامنے نہیں آئی کہ نیاب ترامیم دوزار بائیس بنیادی حقوق کی خلاف ورزی میں تھی یا پھر آئین سے متسادم تھی اس لیے جو وفاقی حکومت کی اور دیگر انٹراکورٹ اپیلیں تھی ان کو منظور کرتے ہوئے نیاب ترامیم دوزار بائیس کو اصل شکل میں بحال کیا جاتا ہے سپریم کورٹ نے یہ اپنا فیصلہ سنا دیا ہے نیاب ترامیم دوزار بائیس کو اپنی اصل شکل میں بحال کر دیا ہے سحیل ساتھی موجود رہے گا ایک بھر سما کے ناظرین کو آگا کریں کہ نیاب ترامیم قلدم قرار دینے کے خلاف حکومتی انٹراکورٹ اپیل منظور کر لی گئی ہے سپریم کورٹ نے نیاب ترامیم کو بحال کر دیا ہے بانی پی ٹی آئی ثابت نہیں کر سکے کہ نیاب ترامیم غیر آئینی ہے سپریم کورٹ کی جانب سے یہ کہا گیا چیف جسس اور سپریم کورٹ کے ججز پارلمنٹ کے گیٹ کیپرز نہیں ہیں یہ مختصر فیصلہ جاری کیا گیا ہے تفصیلی فیصلہ بعد میں ویب سائٹ پر جاری کیا جائے گا بانی پی ٹی آئی ثابت نہیں کر سکے کہ نیاب ترامیم غیر آئینی ہے سپریم کورٹ کی جانب سے یہ کہا گیا چیف جسس اور سپریم کورٹ کے ججز پارلمنٹ کے گیٹ کیپرز نہیں ہیں فیصلہ میں یہ بتایا گیا ہے سپریم کورٹ نے نیاب ترامیم کو بحال کر دیا ہے نیاب ترامیم قلدم قرار دینے کے خلاف حکومتی انٹراکورٹ اپیل بھی منظور کر لی گئی ہے سوہیل رشید آپ کی جانب دوبانہ آنا چاہیں گے کل پچپن سماتے ہوئی ہے اس کیس میں کب کیا ہو تا رہا ذرا تفصیل سے یہ بھی بتائیے گا اور ساتھ ساتھ دورائیے گا کہ کس ججز کی جانب سے اختلافی نوٹ لکھا گیا سوہیل دیکھیں سب سے پہلے تو اختلافی نوٹ نہیں ہے یہ اضافی نوٹ سے ہیں اختلاف جسس ستر مللہ نے صرف ایک پوائنٹ پر کیا ہے کہ وفاقی حکومت کی جو اپیل تھی وہ قابل سماعت نہیں بن سی تھی کیونکہ وفاقی احمید جو ہے اگریوٹ پارٹی کے طور پر نہیں لی دی سکتی متاثرہ فریق نہیں ہو سکتی متاثرہ فریق وہی ہو سکتا ہے جو اصل فریق ہو جس کا کوئی کیس موجود ہوئی اس لیے جس ستر مللہ نے کہا ہے اپنے فیصلے میں کہ وہ جو پرائیوٹ اپیلیں تھی جو نیاب کے ملزمان تھے ان کی جانب سے دائر کینگی تھی ان اپیلوں پر جو ہے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے ترامیم کو بحال کرتے ہیں لیکن ترامیم بحال کرنے پر یہ فیصلہ مصفیقہ ہے تمام پانچ ججز نے اتفاق کیا ہے کہ ترامیم کو بحال ہی ہونا چاہیے اگر ہم سماتوں کی بات کریں تو جو اصل کیس چلا تھا جب دوہزار بائیس میں یہ ترامیم ہوئی تھی تو بانی بی ٹی آئی نے اسے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تب اس کی پچپن سماتے ہوئی تھی اور پھر سابق چیف جسس پاکستان عمرتہ بندیال نے اپنی ریٹائرمنٹ والے دن یہ فیصلہ سنایا تھا اور ترامیم کو قردم قرار دیا تھا دو ایک کسرت رائے سے فیصلہ تھا جسٹس منصور علی شاہ نے تب بھی اس فیصلے سے اختلاف کیا تھا اس فیصلے کے بعد پریکٹس ان پروسیجر ایکٹ کے ذائع انٹرا کورٹ اپیل دائر کی گئی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں بفاقی حکومت کی جانب سے جبکہ کچھ نیب ملزمان کی جانب سے بھی دائر کی گئی تھی کہ ہمیں سنے بغیر یہ فیصلہ سنایا گیا اس پر تین سماتے ہوئی تھی مجموعی طور پر بانی پی ٹی آئی کو بھی اڈیالا جیل سے سنا گیا تھا نوٹس کر کے ویڈیو لنک پر ان کے دلائل بھی سنے گئے تھے خاجہ حرس جو ان کے سابق وقیل تھے ان کو بھی کورٹ نے خود سے اپوائنٹ کیا تھا ان کا موقف بھی سنا گیا تھا جبکہ حکومت کی جانب سے مخدوم علی خان نے دلائل یہ تھے اسی طرح فاروق ایچ نائک کی جانب سے جو پرائیویٹ اپیل کنندگان تھے ان کی نمائندگی کی گئی تھی اور عدالت کے سامنے دلائل یہ گئے تھے تمام دلائل سننے کے بعد عدالت نے 6 جون کو یہ فیصلہ محفوظ کیا تھا حکومت کا موقف یہ تھا کہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے قانون سازی کا اور جو ترامیم تھی وہ بنیادی حقوق جو شہریوں کے ان سے متسادم بھی نہیں تھی اور نہ ہی اس سے کرپشن کے مقدمات بند ہوں گے بلکہ صرف وہ دوسرے فورم پر منفقل کرنے کے لیے یہ ترامیم لائی گئی تھی جبکہ بانی پیٹی آئی کا اور ان کے وقلہ کا یہ موقف تھا کہ جو ترامیم ہیں ان سے جو کرپشن کے مقدمات ہیں وہ رکھ جائیں گے اس لیے یہ ترامیم نہیں ہونی چاہیے یہ دونوں فریقین کے موقف تھا جسے سننے کے بعد چیز ان کو یہ فیصلہ نحفوظ کیا گیا تھا اور آج فیصلہ سناتے ہوئے سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ قرار دیا ہے کہ پارلیمنٹ کا اختیار تھا قانون سازی کا اور جو ترامیم ہوتی ہیں کوئی بھی قانونی ان کو صرف اس صورت میں عدالتیں سٹرائک ڈاؤن کر سکتی ہیں یا قرادم قرار دے سکتی ہیں جب وہ کسی ایک شک سے متعدم ہوں موجودہ کیس میں بانی پیٹی آئی یہ ثابت نہیں کہا سکے کہ یہ کیسے خلاف آئین تھی یا اس سے کس طرح شہریوں کے بنیادی حقوق متاثر ہو رہے تھے اس لیے نیاب ترامیم جو دوزار بائیس ہیں ان کو بحال کیا جاتا ہے اور جو ثابت چیف جسٹس پاکستان عمرتہ بنزیال کی سرورائی میں تین روکنی بینچ کا فیصلہ تھا اس کو قرادم قرار دیا جاتا ہے یہ مختصر آرڈر ہے جو پڑھ کر سنیا گیا ہے اس کا تفصیلی فیصلہ بعد میں جاری کیا جائے گا جسٹس اتر منیلا اور جسٹس حسن عزر ریزوی کے اضافی نوٹس اس فیصلے میں شامل ہیں ایسا بھی بتایا گیا ہے اور جسٹس اتر منیلا نے صرف ایک پوائنٹ پر وفاقی حکومت کی اپیر سے متعلق اختلاف کیا ہے لیکن نیاب ترامیم بحال کرنے سے ان کا بھی اتفاق ہے اسی طرح جسٹس حسن عزر ریزوی نے کہا کہ وہ صرف اپنی وجوہات علاق تحریر کریں گے لیکن نیاب ترامیم وہ بھی بحال کرنے کے حق میں یوں نیاب ترامیم کی بحالی کیا تک فیصلہ متفقہ ہے سپریم کورٹ کی جانب سے جو مختصر فیصلہ پڑھ کر سنایا گیا اس کے ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے عزالت کی جانب سے کہ یہ متفقہ دور پر تمام نے اپیلیں بحال کرنے سے اتفاق کیا ہے تمہارے ججو نے نیاب ترامیم کو بحال کرنے سے اتفاق کیا ہے اور اب نیاب ترامیم مختلف جو فورمز ہوتے ہیں جو مجاز فورمز ہوتے ہیں وہ اگر کسی منصوبے کی منظوری دیتے ہیں تو اس پر بھی نیاب کا دائر اختیار اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک اس کے بدلے میں کسی نے بدلیتی سے کوئی مالک فوائد نہ لے رکھے اور اس کے ثبوت بھی موجود نہ ہوں اسی طرح یہ بھی قرار لیا گیا تھا کہ جو کیس جس علاقے کا ہوگا جس صوبے کا ہوگا اس کی متعلقہ عدالتوں میں ہی وہ کیس چلے گا اسی کی روشنی میں جب یہ ترامیم آئی تھی تو جو جالی ایکاؤنٹ سکینڈل تھا اس کے کئی مقدمات سویہ ساتھ موجود ہے گا ماہر قانون کامران مرتضی ہمیں جوائن کر چکے ہیں بہت شکریہ کامران صاحب سما کو وقت دینے کے لیے سر یہ جو فیصلہ آیا ہے اب نیاب ترامیم دو ازبائیس کو بحال کر دیا گیا اپنی اصلی حالت میں کیا سمجھتے ہیں نیاب کے دارے اختیار کو کس حد تک آپ دیکھتے ہیں کہ ایکسپینڈ کیا گیا اب مزید کیونکہ یہ کہا گیا بازت اور پر اس فیصلے میں سپریم کورٹ کے ججز پارلیمنٹ کے گیٹ کیپرز نہیں ہیں بڑی اہم فیصلہ سامنا آیا دیکھیں بنیادی طور پر تو پارلیمان کے اس اختیار کو تسلیم کیا گیا ہے کہ وہ چاہے تو پرامین کر سکتی ہے اور تو اس پرامین کو گو کے کورٹ کو دیکھنے کے اختیار ہے آرٹیکل آٹ کی رجلی میں مگر وہ انہوں نے کہا ہے کہ آرٹیکل ہیں کہ باقی دوسری جو پرویجنز ہیں دستور کی اس سے کہیں آفینڈ نہیں ہوتی یہ طرح میں تو اس بنا کے طرح اپیلوں پر چپ کیا گیا ہے اور علاو کیا گیا ٹھیک